بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایوری ویزا یوٹیوب چینل آج ہم جس ملک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پاکستانی انڈینز یہاں پہ بلکل فری جا سکتے ہیں ویزا آن آریول ہے اب آپ ان کے ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو فری ویزا کے سٹیمپ لگا دی جاتی ہے جو کہ 30 سے لے کے 90 ڈیز تک ہوتی ہے اس کے علاوہ اس ملک میں ڈالر چلتا ہے جابز کی بات کی جائے تو بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں جس کے وجہ سے جوب اپرچونٹیز کافی ہیں اس کے علاوہ ٹوریزم سے لیٹڈ بھی ہوتل اور ہوتل انڈرسٹری سے لیٹڈ ریسٹرنس وغیرہ میں کافی جابز ہیں تو کون سا وہ کنٹری ہے آج کس ویڈیو میں تمام ڈسکریسن اس کنٹری کے بارے میں کرنے والے ہیں ویڈیو کا اپنے پورا دیکھنا ہے تاکہ ہر چیز آپ کو ایٹو زیٹ سمجھ آ جائے اچھا فرسٹ اوفال یہ ویڈیو سی فون دوستوں کے لیے میں نے سپیشلی بنائی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دوستیں مجھ آتے ہیں کہ ڈنکی لگا کے کسی نہ کسی طریقے سے ترکی یا یورپ میں ہم نکل جائیں اور وہاں پہ جا کے ہم جابز کریں اور کچھ نہ کچھ ہرننگ کریں تو سپیشلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے جس کی ذریعہ آپ ڈنکی لگانے کا سوچ رہے ہیں تو اگر آپ اس ملک میں ٹریول کر لیتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہر چیز آپ کا سیٹلمنٹ ہو جائے گی میں بات کر رہا ہوں ترینڈینڈ اینڈ ٹوبیگو کی یہ کیریبین سٹیٹ ہے کیریبین کنٹری ہے یہاں کی بات کریں تو یہاں پہ ڈالر چلتا ہے ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو کا جو ایک ڈالر ہے وہ پاکستانی پچیس روپے جبکہ انڈین جو ہے وہ تقریباً بارہ یا تیرہ روپے کے برابر ہے اس کے علاوہ اس کنٹری کا ایک اور بینیفٹ ہے کہ یہاں پہ انگلیش لینگوی چلتی ہے جس کی وجہ سے جوبز حاصل کرنے میں آپ کو کافی آسانی رہے گی اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے ویزا آف آنر ایول ہے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ویزا آنر ایول کیا ہے ویزا آنر ایول سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کا ایڈوانس ویزا لینے کی ضرورت بلکل نہیں ہوتی صرف چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو کے کسی بھی ہوتل میں سے آپ کو انیمیٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے جو کہ کسی بھی آپ ہوتل سے آن لائن پاکستانی تین ہزار اور انڈین پندرہ سو روپے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ آپ کے بینک بیلنس ہونا چاہیے تین سے چار لاکھ روپے کے درمیان ہونا چاہیے اور اس کی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ شیٹ لے لینی ہے جو کہ بینک سے آپ کو ایزلی مل جائے گی دور نمبر پہ آپ کی ہوتل ریزرویشن یہاں پہ میں ہوتل بکنگ کنفرم نہیں کہہ رہا صرف ریزرویشن کروا رہا ہوں کہہ رہا ہوں جو کہ آپ فری آن لائن کروا سکتے ہیں ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو کے کسی بھی ہوتل میں سے اس کے علاوہ آپ ایک چھوٹا سا ٹریول پلان بنا لیں جس میں آپ مینشن کر دیں کہ آپ ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو میں کہاں کہاں جائیں گے گھومیں پھریں گے کہاں یہ تمام تھوڑی سی تفصیلات یہاں پہ لکھتے ہیں باقی آپ کا پاسپورٹ اور فوٹوگریفز ہوں گی تو آپ کو ویزا اون ایڈیول ایزلی مل جائے گا ائرپورٹ پہ ایمیگریشن والے آپ کو زیادہ کوئی کوئیریز میں لٹھ جائیں گے سیمپل ہی آپ کو سٹیمپ کر دیں گے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اب ہم نیکش بات کریں گے نیشنیلٹی کی اور ورک پرمٹ کی کہ آپ نیشنیلٹی اور ورک پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جوب اور سیلریز کی آگے بات کریں گے ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیشنیلٹی کی دیکھیں ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو کی نیشنیلٹی حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں سب سے پہلے آپ اگر وہاں پہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا پراپٹی بائی کرتے ہیں تو آپ ایزیلی وہاں پہ نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ ورک پرمٹ پہ پانچ سال لہتے ہیں وہاں پہ ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو میں تھرڈ نمبر پہ آپ وہاں پہ کسی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لیتے ہیں ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو میں تو آپ ایزیلی وہاں پہ نیشنیلٹی اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ کی بات کریں تو ٹریڈینڈ اینڈ ٹوبیگو کے پاسپورٹ پہ ایک سو تیتیس ممالک فری ہیں جس میں آسٹریہ اور یورپین کنٹیز بھی شامل ہیں جبکہ ساؤتھ کوریا جیپین وغیرہ بھی شامل ہیں اکوموڈیشن کی بات کریں تو یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن یا ہوم رینڈز یا کھانے پینے کی چیزیں تو کافی سستہ آپ کو یہاں پہ پڑ جاتا ہے سروائیو آپ ایزیلی یہاں پہ کر سکتے ہیں جہاں باتیں ہیں ورک پرمٹ پہ آپ ورک پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے جو مین چیز ہے آپ کے پاس وہ آپ کا پولیس کلینے سیٹیفکیٹ ہوتا ہے جو کہ ٹرنینڈ اینڈ ٹوبیگو میں ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے ہوم کنٹری کے کسی بھی اپنے ایریا کے پولیس سٹیشن سے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں آپ کو پولیس کلینے سیٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کو جب آپ ٹرنینڈ اینڈ ٹوبیگو میں ویزا آن ریول آپ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ نے جوب فائنڈ کرنی ہے جوب فائنڈ کر لیتے ہیں آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایمپلائر وہاں پہ فائنڈ کر کے اسے جوب آفر حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو دو سال کا ورک پورمٹ ایزیلی مل جاتا ہے اس کے بعد پانچ سال مزید گزارنے کے پاس ورک پورمٹ پہ آپ ایزیلی نیشنالٹی اپلائی کرنے کے حل ہو جاتے ہیں سیلڈیز کی بات کریں تو آپ کو تقریباً سات سے آٹھ یو ایس ڈالر آپ کو مل جاتے ہیں فی گھنٹے کے حساب سے یہاں پہ اور یہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کی جوب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی جوب ہائی ہے تو یہ ڈالر انکریز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کی جوب لو ہے لو لیول کیے سیڈی ٹائپ کیے تو یہ ڈگریز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کی جوب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی سیلڈی ہے یہاں پہ سات سے آٹھ یو ایس ڈالر فی گھنٹے کے ساتھ سے مل جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ توریزم ہے ملٹی نیشنال کمپنیز ہیں جو کہ یہاں پہ فیکٹریز لگا کے بیٹھیں ہیں تو اگر آپ کے پاس سکیل ہے تو آپ یہاں پہ ایسیلی جوب حاصل کر سکتے ہیں توریزم سے لیٹڈ ہوتل اینڈ ریسٹورینٹس میں بھی آپ کو جوب لگنے کے چانسز ہوتے ہیں جب آپ ٹریڈرین ٹو بیکو کے ائرپورٹ پہ آئیں گے تو ایمیگریشن جو آفیس ہے ایمیگریشن کاؤنٹر ہے وہاں پہ آپ سے بیسک انفرمیشن پوچھی جائے گی کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں کس مقصد کے لیے آئے ہیں آئے ہیں کہاں کہاں آپ وزٹ کریں گے کہاں رہیں گے تو یہ بیسک سی ریٹریلز آپ دیں گے تو آپ کو تھرٹی سے لے کے نائنٹی ڈیز تک کا کچھ لوگوں کو تھرٹی ڈیز کا یہ آپ کے بینک بیلنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بینک بیلنس جتنا زیادہ ہوگا آپ کو اتنے دن کا زیادہ ویزا دیا جائے گا اگر آپ کا بینک بیلنس تھوڑا ہوگا تو آپ کو تیس دن کا ویزا مینیموم آپ کو تیس دن کا ویزا مل جاتا ہے یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طریقے سے ڈنکے لگا کے بس باہر جانا چاہتے ہیں یہ ترکی یا بھئی یار فور اگزمپل دیکھ لیں اگر آپ ترکی ڈنکے لگا کے چلے بھی جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ زندہ وہاں پہ پہ پہنچو کے بھی یا نہیں فور اگزمپل آپ زندہ وہاں پہ قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے آپ پہنچ بھی جاتے ہو تو وہاں پہ سیلڈی پیکیج آپ کو اچھا نہیں ملے گا کیونکہ نارمل انسان کو جیسے پانسو ڈالر ایک لیگل بندے کو مل رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ دو سو ڈالر ملے گا کیونکہ آپ ان لیگل ہو آپ لیگل آئیز کہیں بھی کام کر نہیں سکتے سیکنڈ نمبر پہ آپ کی خدا نہ خاصت آپ بیمار پر جاتے ہیں تو آپ کو میڈیسن لینے میں ٹریٹمنٹ کروانے میں بھی کافی پرابلم آسکتی ہے تھرن نمبر پہ آپ اپنے کنٹری واپس بھی نہیں آسکتے کیونکہ آپ کے پاس ویزے ہی نہیں ہیں آپ ان لیگل آئے ہیں تو آپ کے خلاف کافی کیس ہوگا جرمانہ ہوگا اس کے بعد کافی یہ لمبا پرسیس ہوگا آپ واپس آئے نہیں سکتے ترکی کی بات ہی نہیں کر رہا آپ جس بھی کنٹری میں ان لیگل جائیں گے آپ کو یہی پرابلم فیز کرنا پڑیں گی ویزا فری ہے آپ کو صرف اکوموڈیشن دکھانا ہے بینک بیلنس دکھانا ہے ویزا اونر ریول آپ کو مل جائے گا ویڈیو آپ کے لیے حیل فل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہے تو تھامز اپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب آئیوری ویزا یوٹیوب چینل فور مور جاب جانے انفرمیشن بیل آئیکن بھی پریس کر لیے تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں فائنلی یہی تھا ملتے ہیں نیکٹ شوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ